ہم جب بھی کابل جاتے تھے تو کابل شہر میں اپنے آپ کو اگر آپ ٹیکسی والے سامنے کہا گیا کہ کابل میں ٹیکسی میں جائیں دکان پہ جائیں تو اپنے آپ کو پاکستانی نہ بتائیں آپ وہاں پر کیونکہ اتنا انٹاؤگنیزم ہے کابل شہر میں پاکستانیوں کے خلاف بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے جب ہم منسٹری میں جاتے تھے تو گھنٹوں جو ہے نا وہ باہر کھڑا کر کے رکھتے تھے پاکستانی پاسپورٹ دے کے میرے پاس تو اس لیے جو میں سمجھتا ہوں نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلی شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ تک کیا جارہا ہے بھی ایک امریکن اہلکار نے وائس آف امریکو کو انٹریو دیتے ہوئے اگزیکٹلی بات کی اور آپ ویسٹ سمجھتا ہے ویسٹ کے خیال میں یہ بات ہے کہ چھبیس سال میں پاکستان نے کچھ نہیں کیا گیا علاوہ دھوکے بازی کے انہوں نے جو اخضامات ان کو کرنے کے لیے کہے انہوں نے چھوٹے موٹے اخضامات کیا اور پروٹیکٹ کیا ہے طالبان کو کوئی ٹاشورہ کی صورت میں اور ان کی سنکچریز وہ شروع سے آپ کو پتا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ میڈلین آلبرائٹ جب تھی تو اس نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے دنیا کا آدھا درد سارے پھر اس کے بعد ریپیٹٹلی جو لوگ بھی آئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے علاقوں میں سنکچریز ہیں پناہ گائیں ہیں طالبان کی اور ابھی بھی ویسٹ یہ کہتا ہے لیکن افغانوار کے دوران پاکستان سے خاص طور پر جنرل مشرف کے زمانے میں کیونکہ بہت زیادہ کوپریٹ انہوں نے کیا جو ائر بیسز بھی دیئے امریکہ کو پھر جو ہے وہ سپلائی لائن بھی انہوں نے کریئٹ کی کراچی سے لے کر کابل تک اور دوسرے علاقوں تک وہ سارے یہاں سے ٹرک بھر بھر کے جاتے تھے اس لے کے تو پاکستان نے بہت زیادہ کوپریٹ کیا اور اس کوپریشن کے نتیجے میں یہاں پر اس کے باوجود کے وہ اعتراض کرتے رہے کہ افغانوار طالبان کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں اس لیے بہت زیادہ بہت سارے افغانوار کمانڈر پاکستان میں انہوں نے ڈرون سے مارے بھی اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے پاکستانی طالبان کو بھی کیونکہ وہ تو امریکہ تو شروع سے کیلئر ہے کہ پاکستانی اور افغانوار طالبان دو انٹیٹیز نہیں ہیں بلکہ ایک انٹیٹی ہے اور پاکستان کا پاکستانی طالبان کو پاکستانی فوج بھی ان سے لڑتی تھی تو وہ ایک سیپریٹ الگ کر کے رکھتی تھی لیکن اب پاکستان میں بھی یہ بات آیاں ہو گئی ہے کہ افغانوار پاکستانی طالبان ایک ہی انٹیٹی ہیں بیسکلی خالی صاحب sorry to cut you لیکن صرف میرا سوال ذہن میں اس وقت یہ بھر رہا ہے کہ جس وقت میڈلین البرائٹ نے یہ بات کہی تو ان کو یہ بات یاد نہیں تھی کہ یہاں پر امریکہ نے رشیہ کو یو ایس ایس آر کو توڑوانے کے لیے کس طریقے سے جہاد کروایا تو جب آپ ایک ملک میں ایسا کرواتے ہیں آپ خود ہی تو اس کے کریئیٹر ہیں اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دردے سر ہے تو آپ نے ہی تو یہ کیا بات دراصل یہ ہے کہ یہ تو ویسٹ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کسی قسم کے اصول اور ضوابط پر نہیں چلتا خود اور جس طرح کا انہوں نے کیا ان کو تو اس وقت بھی پاکستانیوں نے منع کیا تھا کہ آپ اس طرح کی مسلح انٹرونشن نہ کریں افغانستان یہ ان کو مشورہ دیا گیا تھا لیکن جس قسم کی طاقت اور حیبت ہے ان کی تو یہ وہاں چلے گئے اب یہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہاں آمن کر کے پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آمن قائم کر کے دیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ دیکھیں نا ہسٹری سے اگر آپ ایک الیکٹورل سکسس کے لیے آپ فورن پالیسی میں اس طرح کی چیزیں ڈالیں گے کہ آپ جو سمجھتے تھے کہ آپ کی اتنی طاقت ہے اس وقت آپ کو پتا ہوگا کمانڈر ہوتے تھے ایسٹرن کمانڈ کے سینٹرل کمانڈ کے دوہا میں جو تھی جنرل زید انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جب ان کو کہا گیا کہ آپ افغانستان کو آزا چھوڑ کے عراق میں کیوں جانے تو انہوں نے کہا ہم جو ہے وہ چھے کنٹریز کے تھیٹر کو جنگی تھیٹر سے نبڑ سکتے ہیں یہ ایک گھمنڈ ان کا اور ظاہر ہے کہ یہ طاقت کا ایک جو ہوتا ہے نشاہ وہ انہوں نے انٹرمنشن کی ان کے بھی کوئی اصول نہیں تھے بیسیکلی افغانستان کی تباہی کے ذمہ دار امریکن اور پاکستانی ہیں جو امریکنز نے پاکستانیوں نے ان سے کوپریٹ کیا افغانستان کی جنگ میں شکر ہے آپ انہوں نے اپنی غلطی مان لی ہوں کہتے ہیں ہم مزید جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے افغانستان کی جنگ جو آج سے نہیں بلکہ سور انقلاب وہ سور انقلاب جو آیا تھا اٹھتر میں اس سے شروع ہوئی ہے اس سور انقلاب کے بعد اور انہوں نے ایک سال تک اسٹیبلائز کیا تھا پرچم اور خلق خلق پارٹی نے افغانستان میں اور ان میں ان کے ساتھ اسازہ تھے کچھ ورکنگ کلاس تھی کچھ کسان تھے انہوں نے مل کے ایک انقلاب جو کیا تھا وہاں پر دعوت کے خلاف اس میں انہوں نے اسٹیبلائز کیا پھر امریکہ نے بزریا پاکستان اس انقلاب پر الٹنے کے لیے جو ریلیجیس کمیونٹی تھی افغانستان میں مساجد کے ملہ تھے ان تمام کو ملا کے فورس بنائی پھر انہوں نے جب بہت زیادہ مہاجرین پاکستان کی طرف تین اشاریت سات ملین کے کتنے مہاجرین آ گئے اس کے بعد انہوں نے اس جنگ کو بہت ایمپیٹس دیا آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ نے بیلینز آف ڈالرز لگائے امریکہ نے ہتیار دیئے اسٹنگر میزائل دیئے جو اس حکومت کے خلاف استعمال ہوئے اس کے بعد انہوں نے ایک جو 1923 کا معاہدہ تھا غازی ایماناللہ کے ساتھ افغانستان کے جو حکمران تھے کہ سوویٹ یونٹ کے ساتھ اس معاہدے کے تحت خرلک اور پرچم پارٹی کی حکومت نے سوویٹ یونٹ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے انقلاب کو تحافظ دیں تو وہ فوجیں آئیں لیکن دس سال وہ فوج رہی وہاں پر اس کے بعد وہ 88 میں جنیوہ معاہدے اکورٹ کے تحت پاکستان کے امریکہ اور سوویٹ یونٹ کے درمانیوں اس سے وہ نکل گئے نکلنے کے بعد 88 میں جب وہ نکلے ہیں وزر یا سنگلہ کھائی ہوئے تو اس کے نکلنے کے بعد وہ پرچم اور خلق پارٹی کی حکومت انڈر نجیب اللہ ساڑھے تین سال ماہ برقرار رہی اس فوج نے اس کو پروٹیکٹ کیا جبکہ پوری دنیا انکلوڈنگ پاکستان امریکہ برطانیہ فرانس پورا نیٹو ہر طاقت جو دنیا کی طاقت ورطرین قوموں نے پاکستان کے ساتھ مل کے نجیب اللہ کی حکومت کو ساڑھے تین سال گرانے کی کوشش کی اور وہ نہیں گری پھر ایک معاہدے کے تحت ظاہر انہوں نے حکومت چھوڑی پھر وہ یونائٹ نیشن کے آفس میں انہوں نے پناہ لی اس کے بعد بینان سیوان نے ان کو گائرنٹیز دی تو یہ تمام کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا جب نجیب اللہ کی حکومت گری نجیب اللہ کی حکومت گرنے میں سیول وار شروع ہو گئی افغانستان کے اندر اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح اس کو کابل کو رمل بنا دیا پھر افغانستان یہاں سے پاکستان سے جو ہے وہ افغانستان طالبان بنا گئے وہ وہاں گئے انہوں نے جنگ کی پھر امریکہ نے انہیں ڈسلوج کیا اس حکومت کے بعد یہ چھانے میں جب وہ ہوا نائن الیون نائن الیون کے بعد امریکن انٹرمنشن انوان شروع ہو ٹھیک یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ہسٹری جی جی بلکل بلکل آپ نے بہت اچھا کیا سر بہت یہ ہسٹری سی تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سبق بہت سارے سیکھنے چاہیے تھے لیکن ہم نے بہت سے سبق نہیں لیا وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تباہی میں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا اپنا تو ہاتھ ہے ہی ہے اس سے تو ہم بلکل آنکیں نہیں پھرنی چاہیے جو کچھ غلطیاں ہم نے ماضی میں کی اپنے ساتھ اور جو کچھ ہم نے کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں نے بھی جو کچھ ہم سے کروایا اس کے نتیجے میں جو ہوا وہ آج ہم بھگت رہے ہیں اچھا اب دیکھئے کہ یہ تو یہ جو آپ نے کہا ہم بات کر رہے ہیں اس ریپورٹ کی وہ پروپوزل کی تو ظاہر ہے کہ اب جو آثورٹیز ہے پاکستان کی ان تک بھی وہ ریپورٹ جو پہنچی ہوگی وہ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں کس طریقے سے عمل کرتے ہیں لیکن آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سینیاریو ایک بنا ہوئے کہ اب تو بلکہ میں کل جو دیکھ رہی تھی وہ تو یہ نظر آ رہا تھا رات کے ٹائم میں کہ جو چند گھنٹوں کے فاصلے پر ہیں وہ کابل سے تو یہ جو سچویشن ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک خوف اور تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ سن رہے تھے خالی محمود فاروقی کو جو افغانستان میں پاکستان کی طرف سے کام کر چکے ہیں تو آپ نے سنا ان کو انہوں نے بولا کہ افغانستان میں سچویشن کیا ہے اور افغانستان کو لے کر پاکستان میں کیا پروپیگنڈا فیلایا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ کابل میں اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ مطلب جو ٹیکسی ڈرائیور ہے اس کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اور اسے پتا چل جائے کہ آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کے پرتی ایک الگ طریقہ کا نجریہ دیکھا جائے گا گھڑا دیکھی جائے گی اس طریقے کی باتیں یہ کر رہے ہیں اور کابل میں پاکستان کا نام سننے کے بعد پاکستانیوں کو الگ طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے تو آپ کابل کا سیمپل سائز لے کے پورے افغانستان میں دیکھیں تو پاکستان کے خلاف ایک خاصا عجیب سا روائیہ رہتا ہے افغانستان کے لوگوں کا افغانستان کے لوگ وہ لوگ نہیں ہیں افغانستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کی بروادی کا مین کارن رہا ہے امریکہ تو رہا ہی رہا ہے انہوں نے امریکہ کو بھی بولا ہے لیکن امریکہ تو باہر سے آئے تھا اگر اس خطے میں اگر ان کا ساتھ کسی نے دیا ہے افغانستان کی بروادی میں تو پاکستان نے دیا ہے پاکستان نے لوکیشن بتایا ہے پاکستان نے ان کے نام پر پیسہ کمائیا ہے پاکستان کے سپیسلی جو آرمی کے جنرل سننے ہونے مطلب امریکہ سے بہت پیسہ کمائے افغانستان کے نام پر یہ دیفنیٹلی افغانستان کے اندر ایک الگ روئی ہے حالانکہ پاکستان تو افغانستان کے جو مطلب پرانی ہسٹری ہے اس کو اپنا بتاتے ہوئے آپ کو بھی پتا ہے گوری گجنبی کو ہیرو مانتے ہیں لیکن وہ ہے تو افغانی اور یہ پاکستانی تو ان کو مار مار کر بنایا گیا ہے وہی تو یہ لوگ اپنے آپ کو وہی سمجھتے ہیں لیکن آخر افغانی لوگ پاکستان کو وہ نہیں سمجھتے ان کی عجت ویسے ہی کرتے ہیں پس ماندہ ڈائپ کی تو دوستو اب situation آنگے سدھرے کی پتہ نہیں افغانستان میں تو definitely طالیبان اور وہاں کی جو current government اس کے بیچ کچھ نہ کچھ world like situation بنی ہوئی ہے اور طالیبان بھی اتنی آسانی سے کابول پر کبجن نہیں کر پائے گا یہ بھی clear and cut ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ایک سماک پیش اللہ کو subscribe کریے ویڈیو کو like کریے